سولن جلہ پریشت کی بیٹک کا آئیوزن جلہ پریشت سباگار میں کیا گیا بیٹک میں جلہ پریشت سدسیہ نے پردوشن ینتر بورڈ با امبوجہ کمپنی پر ملی وقتی کا لگایا آروب اور سرکار سے ادیوک کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی اپیل کی جلہ پریشت سدسیہ رام کرشن شرما نے کہا کہ امبوجہ سیمنٹ ادیوک سے نکل رہے پردوشن کے قارن ستھانی لوگوں کا جینا دشوار ہو گیا ہے انہوں نے پلانٹ سے نکلتے دھوئیں وادھول کی اور بیڈیو دکھاتے ہوئے اس کا سب کا دھیان کھینچا رام کرشن شرما نے بتایا کہ داردہ گھاٹ میں لگے امبوجہ سیمنٹ ادیوک سے نکل رہے دھوئیں کے قارن ستھانی لوگوں کو سانس لینے ٹی وی چرم روگ اور کینسر جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے پردوشن ینتر بورڈ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب تک انجی ٹی میں گاؤں والوں کے ساتھ کمپنی کا واد بھی واد چل رہا تھا جیسے ہی وہ ختم ہوا اس کے بعد پردوشن ینتر بورڈ نے وہاں سے سارے ڈیوائز ہٹا دیے جس کے بعد سے آئے دن لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں انہوں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ اس کی طرف دھیان دیں اور ادیوک کے خلاف کڑی کاریوائی کریں نیشن نیوز کے لیے سولن سے عمرپیت سنگھ پونٹ دیکھیں میں نے ابھی جیلا پرشت کی میٹنگ میں کچھ گرامینوں نے جو سوشل میڈیا میں پکچرز شیئر کی ہیں میں نے جیلا پرشت کی میٹنگ میں ویڈیو کلپ سبھی کو دکھائی جس سے کہ ابھی جو پردوشن بیوہب کے جو بھی کرمچاری سنگھ نے کہا کہ وہاں پہ کوئی پولیشن نہیں ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیشن جو نینترن بیوہب ہے اور موجہ کا کتنا نیکسس ہے ان کی میلی بھکت کس دنگ سے لوگوں کو وہاں برباد کر رہی ہے گرامین جو چھبیس اور تیس میٹر کے دائرے میں وہاں پہ رہتے ہیں وہ آج سانس کی بیماری چرم روگ اور ٹی بی کینسر جیسی بیماری جیسے گرشت ہیں لیکن سرکار اور بیوہب سویا ہوا ہے این جی ٹی میں ہمارا ایک بیوہب بیوہب گرامینوں کا اور موجہ کے خلاف چل رہا تھا اس کی ختم ہونے کے بعد موجہ کمپنی اور پردوشن نینترن بورڈ نے ان تمام جتنے میں ڈیوائسز لگے تھے ان کو بھی ہٹا دیا آج گرامین ڈسٹ میں رہنے کو مجبور ہے ڈسٹ امیشن اتنا ہے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی نینترن کسی کا ہے نہیں ہم چاہتے کہ وہاں پہ گاؤں پہ ہر گاؤں میں کمپنی کی طرف سے اور بیوہب کی طرف سے جو اس کے جو ڈیوائسز لگے تاکہ ہر ہپتے لوگوں کو ہر مہینے اس کی ریپورٹ ملے کہ کتنا جو ائر پولیشن کتنا ہے ائر کنیشن کیا ہے وہاں کی اور لوگوں کو یہ جانے کا پورا دیکھار ہے اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور نوریفیکیشن کے لیے ریڈ بیل آئیکن ضرور دبائیں